دوستو گر آپ بھی ریشپ پند اور سورے کمار یادف کو خدرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روحید شرمہ ریشپ پند اور سورے کمار یادف کے طوفان کے آگے تہس نیس ہو افغانستان کا گینباز ہی بھی بھاگ جی ہاں دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں روحید شرمہ ریشپ پند اور سورے کمار یادف نے اپنے بلے سے رنوں کی بارش کر میدان پر ایسی آگ لگائی جس کے سامنے افغانستان کے گینباز بھی خون کے آنسو رونے کے لیے مجبور ہو گئے تو آکھرکار کیسے اس میچ میں روحید شرمہ ریشپ پند اور سورے کمار یادف نے بھارت کو رومانچک انداز سے جیت دلائی ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں اس رومانچک میچ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحید شرمہ ریشپ پند اور سورے کمار یادف میں سے کون ہے سب سے خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو بتائیں اس سمیں بھارتی ٹیم ورلڈ کپ کا ٹورنمنٹ کھیل رہی ہے جہاں پر بھارتی ٹیم سپر ایٹ راؤن میں پہنچ چکی ہے ایسے میں اب بھارتی ٹیم کو افغانستان کے خلاف 20 جون کو رومانچک میچ کھیلنا ہے اس کی تیاری میں دونوں ٹیم لگ چکی ہیں اس بیچ دونوں ٹیم نے اپنی تیاری کو مضبوط کرنے کے لیے ایک رومانچک میچ کھیلا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم کے کپتان روحید شرمہ نے ٹوس جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کرنے کے لیے افغانستان کی ٹیم کو آمنترت کیا آپ کو بتا دیں اس میچ کے اندر افغانستان کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے ابراہیم زادران اور رحمت اللہ گرباز آئے تو وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے گین بازی کی شروعات ارشدیب سنگھ نے کی اس دوران ارشدیب سنگھ نے پہلے ہی اوفر میں ابراہیم زادران کو دو رن کے سکور پر لبی و آؤٹ کیا جس کے بعد اب بلے بازی کرنے اجمت اللہ میدان پر آئے اسی بیچ دوسری طرف سے گین بازی کرنے کے لیے آئے جسپریت بومرہ نے زبردست گین بازی کرتے ہوئے اجمت اللہ عمر جائے کو چار رن کے سکور پر لبی و آؤٹ کیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کریم زانت میدان پر آئے اس دوران کریم زانت اور رحمت اللہ گرباز نیوز پھوٹک بلے بازی کی اس بیچ افغانستان کی ٹیم نے پاور پلے میں چھاسٹ رن دو وکٹ کے نقصان پر بنائے تو وہیں پاور پلے سمابت ہو جانے کے بعد نو آؤور میں گین بازی کرنے آئے اکشر پٹیل نے رحمت اللہ گرباز کو اکتیس رن کے سکور پر کلین بول کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے محمد نبی میدان پر آئے اس بیچ رحمت شاہ اور محمد نبی نے مل کر ٹیم کو سمحالا جہاں پر کریم زنت نے اپنا ارد شتک دس اوور میں پورا کیا تو وہیں محمد نبی کے ساتھ ٹیم کو آگے لے جانے کا کار رہ کیا اسی بیچ محمد نبی ارد شتک لگانے سے چھوک گئے اور پندرہ اوور میں کلدی بیادف کے سامنے ال بی ڈبلیو آؤٹ ہوئے اس دوران سپن گین باز کلدی بیادف نے محمد نبی کو پنتالیس رن کے سکور پر کلین بول کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کپتان راشد کھان آئے اس بیچ راشد کھان نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے انت تک ناباد تیس رن کی پاری کھیلی تو دوسری طرف سے کریم زنت نے انتیم دو گیندوں پر دو چوکے لگاتے ہوئے ایک سو ایک رنوں کی ناباد پاری کھیل اپنا شتک پورا کیا جس کے چلتے افغانستان کی ٹیم نے دو سو بیس رن چار وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اس دوران رویندر جڑے جا جسپریت بھومرہ ارشدیب سنگھ رویندر جڑے جا اور اکشر پٹیل چاروں کو ایک ایک وکٹ ملا حالانکہ دو سو اکیس رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے ہی بھارتی ٹیم میدان پر آئی تو بھارتی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات روحید شرما اور ورات کوہلی نے کی تو وہیں گیندبازی کی شروعات نوین نے کی اس دوران نوین الحق نے زبردست گیندبازی کرتے ہوئے ورات کوہلی کے سامنے پہلی دو گیندوں پر تین چوکے کھائے لیکن اسی بیچ ان کا وکٹ بھی لے لیا جی ہاں دوستو نوین نے ورات کوہلی کو بارہ رن کے سکور پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد اب بھلے بازی کرنے کے لیے ریشپ پنت میدان پر آئے اس دوران ریشپ پنت اور روحید شرما نے مل کر بہترین بھلے بازی کرتے ہوئے پاور پلے کی سماپتی تک 68 رن ایک وکٹ کے نقصان پر بنا دیا اسی بیچ روحید شرما نے 9 آور میں اپنا ارد شتک پورا کیا تو وہیں 11 آور میں ریشپ پنت نے اپنا ارد شتک پورا کر لیا تو وہیں 12 آور میں روحید شرما کو 53 رن کے سکور پر راشد خان نے وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بھلے بازی کرنے کے لیے شیوہم دوبے میدان پر آئے لیکن آج وہ کچھ خاص کبال نہیں کر پائے اور ماتھر دو رن بنانے کے بعد 13 آور میں نور احمد کے دوارہ کلین بولڈ کر دیا جس کے بعد بھلے بازی کرنے کے لیے سورے کمار یادو میدان پر آئے لیکن سورے کمار یادو اور روحید شرما دونوں نے مل کر اس ٹیم کو جیت دلانے کا پورا کارنے کر دیا اس بیچ مقابلہ تب جا کر رومانچک ہو گیا جب جیت کے لیے 3 آور میں 40 رن کی آوشکتہ پڑی اسی بیچ 18 آور میں 22 رن بٹورنے کے ساتھ روحید شرما نے اپنا شدک پورا کر لیا تو وہیں اب دو اوور کے اندر 18 رن کی آوشکتہ تھی ایسے میں گینبازی کرنے کے لیے اب فضل حق فاروقی آئے جنہوں نے زبردست گینبازی کرتے ہوئے اوور کے اندر ماتھر دو رن دی اور شدک ویر بلے باز روحید شرما کو 101 رن کے سکور پر کلین بولڈ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے اپ کپتان ہاردک پانڈیا میدان پر آئے اور وہ بھی اوور کی انتیم گیند پر راشد کھان کے دوارہ کیچ آؤٹ ہو کر پویلین کو لوٹ گئے ایسے میں پورا کا پورا دباو سورے کمار یادف کے اوپر آیا کیونکہ انتیم اوور میں جیت کے لیے 16 رن کی آوشکتہ تھی اس دوران بھارتی ٹیم کی طرف سے سورے کمار یادف کے سامنے گینبازی کرنے کے لیے مہان گینباز نوین الہکائی اس دوران نوین نے پہلی دو گیندوں پر سورے کمار یادف نے اگلی دو گیندوں پر دو شاندار چوکے اپنی کلاس دکھاتے ہوئے لگا دیئے اتنے نہیں جب انتیم دو گیندوں پر آٹھ رن کی آوشکتہ پڑی تو سورے کمار یادف نے پانچویں گیند پر ایک بار پھر سے سلپ کے بگل سے چوکہ نکالا اور جب انتیم گیند پر چار رن کی آوشکتہ پڑی تو لمبی گیند کو آگے بڑھ کر پوائنٹ کے اوپر سے چھکا لگا کر اپنا ارد شتک پورا کیا اور بھارت کو ایک شاندار جیت دلائی ایسے میں بھارتی ٹیم کو افغانستان کے خلاف ورلڈ کپ میچ سے پہلے ابھیاس میچ میں اتحاز ایک جیت ملی جس کو دیکھ کر بھارتی ٹیم مینجمنٹ کافی زیادہ خوش ہوا اور اس میچ میں اسی طریقے سے بہتر پردرشن کی امید بھارتی ٹیم سے کرنے لگا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان کے خلاف ورلڈ کپ میچ میں بھارت کو جیت مل سکتی ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد